پاکستان کی جغرافی ساخت کی ایک ایسی دلکش داستان جو فطرت کی خوبصورتی اور طاقت کا حسین انتظار پیش کرتی ہے لیکن یہی ڈائیورسٹی جو ہماری زمین کو منفرد بناتی ہے تباہ کن سیلابوں کا آسان حد دف بھی بین جاتی ہے یہ سیلاب لاکھوں زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں گھروں کو پانی میں بہا دیتے ہیں سڑکیں پل اور بجلی کا نظام تباہ کر دیتے ہیں جبکہ معاشی اہستہ کام کو شدید دھچکہ لگاتے ہیں خاص طور پر پنجاب کے نشیبی علاقوں میں جہاں چناب راوی اور ستلج اپنی پوری آب و تاب سے بہتے ہیں یہ دریا اپنے ہموار میدانوں کے ساتھ سیلابی پانی کو دور دور تک پھیلنے دیتے ہیں جس سے نقصانات کی شدت کئی گناہ بھڑ جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر سال اس تباہی کو خاموشی سے برداشت کرتے رہیں گے کیا ہمارے پاس اس بہران سے لننے کی کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے آج ہم آپ کے سامنے ایک جامعے مربوط اور قابل عمل فریم ورک پیش کریں گے جو دنیا کے کامیاب فلڈ کنٹرول منصوبوں سے مستفید ہو کر پاکستان کو سلاب سے محفوظ بنا سکتا ہے یہ وقت ہے کہ ہم عمل کریں تاکہ اگلا مونسون ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ غزبناک نہ ہو موزن نظرین پاکستان کی تاریخ سلابوں کی تباہ کاریوں سے بھری پڑی ہے انیس سو پچاس سے لے کر حالیہ برسوں تک یہ سلاب ہمارے لیے ایک بار بار آنے والا ڈراؤنہ خواب ہیں دوہزار دس کے سلاب نے بیس ملین لوگوں کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا دوہزار گیارہ اور چودہ کے سلابوں نے زری زمینوں اور دہی معاشروں کو برباد کیا جبکہ دوہزار بائیس کا تاریخی سلاب تو گویا ایک قیامت تھا جس نے 33 ملین سے زیادہ افراد کو متاثر کیا اور ملک کا ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوب گیا اب دوہزار پچیس کے سلاب نے پانچ ملین سے زیادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلیوں کی شدت کو آیا کر دیا یہ صرف آداد و شمار نہیں یہ لاکھوں خاندانوں کی کہانیاں ہیں تباہ شدہ گھر اجڑی فصلیں اور بکھرے ہوئے خواب جن کے دلوں سے بربادی کی آہر سنائی دیتی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے ناظرین ان سلابوں سے نمٹنے کے لئے ہمارا پہلا حل وارٹر منیجمنٹ انفرسکچر کو مضبوط کرنا ہے خاص طور پر سندھ، چناب، راوی اور ستلج کے لئے ہمارے موجودہ ڈیم اور بیراج جیسے تربیلہ اور منگلہ جو بیسویں صدی کے وسط میں بنائے گئے ہمارے پانی کے انظام کے ستون ہیں لیکن اب یہ پرانے اور ناکافی ہو چکے ہیں تلچھٹ جمع ہونے سے ان کی زخیرہ کرنے کی صلاحات 35 فیصد کم ہو چکی ہے جس سے وہ شدید باشوں سے نمٹنے میں ناکام ہیں چین کا تری گوجز ڈیم جو 2009 میں مکمل ہوا یانگسی ریور پر سلاب کے اروج کو 40 فیصد تک کم کرتا ہے شہری اور ذریع علاقوں کی حفاظت کرتا ہے امریکہ کا ہوا ڈیم جو ایک صدی ہونے کو ہے اپنی بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے کیونکہ اس کی باقیدہ دیکھ بال کی جاتی ہے ہم تربیلہ اور منگلہ ڈیم کے لئے بھی یہی مادل اپنا سکتے ہیں ان کی گنجیش بحال کر کے سلاب کنٹرول کی صلاحات بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ گلگلت بلتیسان میں چھوٹے ہیڈرو پاور ڈیم مونسون کے اضافی پانی کو زخیرہ کر کے نیچے کی طرف سلاب کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں جیسے کہ جنوبی کوریا کے مادل ڈیم ڈیزائنز کی طرح یہ ڈیم تیزی سے بنائے جا سکتے ہیں اور ان کی توسیع پذیری انہیں موصر بناتی ہے اس کے ساتھ چھوٹی آبی گزرگاہوں پر چیک ڈیمز کی تعمیر جیسے کہ جاپان کی کومہ دریہ پر پانی کے بہاؤ کو منظم کرتے ہیں اور تلچھٹ کو اوپر ہی روک لیتے ہیں جیسے بڑے زخیر کی گنجیش برقرار رہتی ہے ناظرین ہمارے ملک میں تباہ کاریوں کی دوسری سب سے بڑی وجہ ایک صدی پرانے ہمارے براج ہیں جیسے کہ قادریا بلوکی اور سلمان کی خستہ حالی کا شکار ہیں جو سیڈیمنٹ سے بھر چکے ہیں دوہزار پچیس کے سلاب میں تلچھٹ جمع ہونے سے ان میں شگاف پڑے جو باقیدہ دیکھ بال کی کمی کو واضح کرتا ہے خودکار گیٹس اور جدید تلچھٹ صاف کرنے کے میکنزم پانی کے بہاؤ کو پچاس فیصد تک بڑھا سکتے ہیں ان میں جدید انجینرنگ تقنیق جیسے کہ انتہائی موسمی حالات کے لیے ڈیزائن کیے گئے سپل ویز شامل کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے ساتھ دریاؤں کی باقیدہ ڈریجنگ سے ان کی گجیش بڑھائی جا سکتی ہے جیسے کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کیا جاتا ہے نئے ڈیموں کی تعمیر کی بات کریں تو دیامیر بھاشا ڈیم سوان چنیوٹ اور کالا باگ جیسے بڑے ڈیم منصوب کی تاخیر ختم کرنے کی ضرورت ہے گویا کہ جتنی تاخیر اتنے زیادہ نقصانات ہوں گے دوسرا احمل شہری منصوبہ بندی اور سلاب سے مضاہمتی انفرسرکچر ہے لاہور ملتان اور فیصلہ باد جیسے شہروں میں جہاں چناب راوی اور سطلج بہتے ہیں غیر منصوبہ بند ترقی اور واٹر ویز پر تجاوزات نے شہری سلاب کو بتر کیا دوہزر پرچیس کی مونسون باشتوں نے لاہور کے تیس فیصد نشیبی علاقوں کو زیرعاب کر دیا سنگاپور کی طرح سیٹلائٹ منیٹرنگ سے دریاؤں کے اندر تعمیرات پر سخت پابندی لگائی جا سکتی ہے راوی کے ساتھ تجاوزات ہٹانے اور نکاسی آب کو بڑے ڈھکے ہوئے چینل سے دوبارہ ڈیزائن کرنے سے پانی کا بہاؤ بہتر ہو سکتا ہے جیسے کہ جاپان کے ٹون دریا کے اردگیر زوننگ کا وانین نے ہائی رسک زونز میں تعمیرات روک کر نقصانات چالی سی صد کم کیے نیدر لینڈز کی طرح فلڈ والز اور لیویز شہری علاقوں کو تحفظ دے سکتے ہیں موزن ازین بھارت کے چینائی موڈل کی طرح لاہور میں رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم سکولوں اور دفاتر میں نکاسی آب کے دباؤ کو کم کر سکتے ہیں گرین روفز اور رین گارڈنز جیسے جرمنی میں بارش کے پانی کو جذب کرتے ہیں پاکستان میں ایسے کامیاب موڈلز اپنانے کی ضرورت ہے آبی گزرگاہوں پر ہسپتالوں اور سکولوں جیسے اہم ڈھانچوں کو بلند پلیٹ فارمز پر بنانا جیسے کہ بنگلہ دیش میں کیا گیا املاق کے نقصان کو پچاس فیصد کم کر سکتا ہے سمارٹ اربن پلاننگ کے لیے جی آئی ایس میپنگ سے ہائی رسک زونز کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے پیسرے نمبر پر قدرتی ماحولیاتی نظام کی بحالی ہے ویٹ لینڈز مینگرووز اور دریائی جنگلات سلابی پانی کو جذب کرتے ہیں اور رن آف کی رفتار کم کرتے ہیں سندھ کے ساحلی مینگرووز جنگلات جو کبھی توفانی لہروں کو روکتے تھے انیس سو اسی کی دہائی سے ساٹھ فیصد کم ہو چکے ہیں منچر جھیل جیسے ویٹ لینڈز نے تلچھٹ اور تجاوزات کی وجہ سے اپنی سٹوریج کی صلاحیت کھو دی ہے ناظرین چین کے سپنچ سیٹی مارڈل کی طرح لاہور میں شہری ویٹ لینڈز بنانے سے توفانی پانی کا انظام بہتر ہو سکتا ہے سی لنکہ کے متعالی سے پتا چلتا ہے کہ بحال جدہ ویٹ لینڈز انتالی قصد سلابی پانی جذب کر سکتے ہیں چناب اور راوی کے ساتھ دریائی گھاس کے میدان کی بحالی مٹی کو مستحق کرتے ہیں اور کٹاؤ کو روکتے ہیں ویٹنام کی طرح بانس کے باغات اور جرمنی کے ایل بے دریا کی طرح بفرزون سلابی پانی کو جذب کرتے ہیں جیسے کہ فالوریڈا کے ایور گلیڈز کی بحالی نے سلاب جذب کرنے کی صلاحیت بڑھائی اور حیاتیاتی تنو کو سہارا دیا دریائی کناروں پر نرسل اور تیمر جیسے مقامی پودوں کی شجرکاری جیسے کہ فلپائن کی گاگیان وادی جو پانی کے بہاو کو سست کرتی ہے اور مٹی کے کٹاؤ کو روکتی ہے ٹین بلین ٹری سونامی جیسے اقدامات فلیش فلرز کے اثرات پندرہ فیصد کم کر سکتے ہیں اور ایگرو فوریسٹری جیسے کہ بھارت کے گنگا موڈل میں مٹی کو مستحقام کرتی ہے اور کسانوں کی آمدنی بیس فیصد بڑھاتی ہے راوی دریا کے قریب پائلٹ پروڈجیکٹ سے معلوم ہوا کہ ویٹ لینڈز کی بحالی پچیس فیصد سلابی پانی جازت بکا سکتے ہیں چین کے یانگزی ریور کی ویٹ لینڈ بحالی نے نیچے کی طرف سلاب کو چالیس فیصد کم کیا اور ماہی پروڑی کی حمایت کی موزن ادرین چوتہ حال ابتدائی انتباہی نظاموں کی مضبوطی ہے جیسے چناب راوی اور ستلوج کے تاسوں میں ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی ہیں پی ایم ڈی اور این ڈی ایم اے کے موجودہ موسمیاتی اور ہیڈرولوجیکل مانیٹرنگ سسٹم دہی علاقوں میں جہاں پنجاب کی ستر فیصد آبادی رہتی ہے درست کی اور کوریج کی کمی کا شکار ہیں جدید ریڈار اور سٹلائٹ سسٹم سے چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کی پیشگوئی ممکن ہے بنگلہ دیش کے بھرام پترہ دریا کے ساتھ کمیونٹی پر مبنی پیشگوئی نظام نے بروقت الارٹ سے ہلاکتوں کو کم کیا جاپان کا ایروانس مانیٹرنگ نیٹورک اراکاوہ دریا کے لئے درست پیشگوئی فرام کرتا ہے جن کے تحت گلگت بلتیستان میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دریائے گیجز اور گلیشر مانیٹرنگ سٹیشن سے ریال ٹائم ڈیٹا ضروری ہے اے آئی سے فلوڈ مارلنگ ہماری صلاحات بڑھا سکتی ہے ڈرون سے ریموٹ علاقوں کی نگرانی اور موبائل الارٹس دہی کمیونٹیز تک پہنچ سکتے ہیں چین کے ساتھ دریا کے تاثروں کے ڈیٹا کی شراکتداری سے پیشنگوئی بہتر ہو سکتی ہے پانچ محل کمیونٹی پر مبنی ڈیزاسٹرز کی تیاری ہے پنجاب کے دہی علاقوں میں جہاں سلاب کے خطرات اور حد عمل کی حکمت عملیوں کی آگاہی کم ہے جس کو بہتر بنا کر نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے کسانوں اور رہیشوں کو پانی کی بجت انخلاق کے منصوبوں اور سلاب سے مضاہمتی تعمیرات کی تربیہ دی جا سکتی ہے جیسے کہ بنگلہ دیش کے گنگا ڈیلٹا میں تعلیمی پروگراموں نے تیاری بہتر کی سٹیلٹ ہاؤسز بنانے سے املاق کے نقصان کو پچاس فیصد کم کیا جا سکتا ہے مقامی رہنماؤں کو با اختیار بنانا جیسے کہ بنگلہ دیش فوری رد عمل کو یقینی بناتا ہے موزید نظرین سلاب ایک بڑا چیلنج ہے لیکن یہ ناقابل شکاست نہیں جدید ڈیم لچکدار شہر بال شدہ فطرت جدید ٹیکنالوجی اور با اختیار کمیونٹی سے ہم اپنی کہانی بدل سکتے ہیں چین کے تھری گوجس سے لے کر فلوریڈا کے آور گلیڈز تک دنیا ہمیں راستہ دکھاتی ہے آئیں ڈیم آپگریڈیشن شجرکاری ویٹ لینڈ بہالی اور ابتدائی انتباہی نظاموں کی حمایت کریں آئیں مل کر سلاب سے محفوظ پاکستان بنائیں یہ وقت ہے کہ ہم عمل کریں تاکہ اگلا مونزون ہمارے لئے اس سے کہیں زیادہ غزب ناک نہ ہو